بسم اللہ الرحمن الرحیم خرانوں میں تو میں نے دیکھا عید بڑی لمبی ہو جاتی ہے جن لوگ کے ملنے ملانے والے بہت زیادہ ہوں رشتدار خاندان دوست اور بہت زیادہ بیزی گزرتی ہے اور بہت اچھا بھی لگتا ہے سپیشلی جب آپ نے سارے روزے بھی رکھے ہیں رمضان بہت اچھے طریقے سے ضرور آپ لوگوں کا بھی گزرا ہوگا تو پھر عید منانے کا اپنا ہی مزہ ہے کسی سے ناراض ہیں روٹے میں ہیں مان جائیے کال کر لیجے بلا لیجے چلے جائیے اور عید ملنے ملانے صحیح ہے ایک تو ملنا ملانا اور پھر مزے مزے کے کھانے سیلیبریشنز کی اگر ہم بات کریں تو یہی دو چیزیں ہیں جو ہمیں بہت زیادہ ہم جن کو انجوائے کرتے ہیں لگتا ہے کہ ہاں بھائی عید ہے اگر بہت زیادہ نہیں بھی جا رہے ہیں بہت مزے مزے کے کھانے بناتے ہیں گھر میں دوستوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ عید کو انجوائے کرتے ہیں یقیناً آپ کے کچن میں بھی بڑی زبردستی خوشمویں ہوں گی بڑے مزے مزے کے کھانے پک رہے ہوں گے یا تو آپ کہیں جا رہے ہوں گے یا کوئی آ رہا ہوگا یا پھر آپ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کر رہے ہوں گے بنا رہے ہوں گے آج جو ہماری ریسپیز ہیں اس میں ہم تیار کرنے جانے ہیں لیبنیز کباب اور اس کے ساتھ ہی آج ہم بنائیں گے چکن کورما تو چکن کورما ہم بہت ہی آسان سے طریقے سے بنانے والے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں آج نسیم کے مسالے جو سب سے پہلے مسالے ہیں قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلے مسالے جنہوں نے گھر کی جو خواتین ہیں ان کی زندگی کو آسان کر دیا اور بہترین مسالوں کو ایک خاص تناسب کے ساتھ یقجہ کر کے بہترین پیکیجنگ میں لے کر آئے اور گھر کی جو ہماری خواتین ہیں جن کو اتنا زیادہ نہیں بھی آتا ہے کھانا بنانا ان کی زندگی جو ہے وہ بڑی آسان ہو گئے ان مسالوں کے ساتھ تو میں آپ کو اجزہ بھی نوٹ کرواتی ہوں کہ ہمیں کون کون سے اجزہ چاہیے کورما مسالہ بنانے کے لئے تو نسیم کا ہم نے لے لیا ہے کورما مسالہ اور اگر ہم بات کریں عید کی بریانی کورما کڑھائی ان کی جگہ تو کوئی بھی نہیں لے سکتا پھر اس کے بعد ہم چیزوں کو ایڈ ضرور کر دیتے ہیں کہ چلیں لیبنیز کباب تیار کر لیجئے یا کچھ اور کباب تیار کر لیے گئے لیکن بریانی ہے پولاؤ ہے کورما ہے یہ ساری چیزیں ضرور تیار کی جاری ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ میٹھی عید ہے تو میٹھے بھی خوب سارے تیار کیے جارے ہوتے خاص طور پر شیر کورما ہے شیر بھی کافی سارے طرح کی تیار کی جاتی ہے سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے شیر کورما بنانے کا بھی تو چلیں اس میں میں نے ایڈ کر دیا فوائل اور سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کر دوں گی پیاز اچھی سی ہم اس کو گولڈن سا فرائی کر لیں گے اچھا اس کے علاوہ ہمیں اس میں چاہیے دہی ادرک اس میں جائے گی لہسن اور ادرک کا پیسٹ ہے ہم چکن کورما بنا رہے ہیں تو پھر ہم اس کو چکن میں تیار کریں گے اور ساتھی اس میں جائے گا نسیم کا کورما مسالہ اور اس میں تمام سپائسز ایک خاص تناسب کے ساتھ موجود ہیں تو ہم نے اس میں صرف ادرک لیسن دہی پیاز اور چکن یا مٹن بیب جس میں بھی آپ اپنا کورما تیار کر رہے ہیں وہ آپ کو چاہیے ہوگا بہت ہی خوشپودار سا اور ویسے بھی کورما تو ہم سب ہی لوگ چاہتے ہیں اگر بن رہا ہے تو بڑا خوشپودار سا ہونا چاہیے وہ ایک اتھینٹک سا جو کورما ہوتا ہے دانے دار سی گریوی کے ساتھ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ پیاز کو کر لیتے ہیں فرائے اچھا سا ہم نے اس کو گولڈن فرائے کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو نکال کر ہاتھوں کی مدد سے چورا کر لیں گے یہاں سے ایک ادر سپون لے لیتے ہیں نسیم کے دھیر سارے مسالے ہیں جناب جن میں پنجابی یخنی پلاؤ ہے نہاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چاٹ کا مسالہ ہے کورما مسالہ، اچار گوشت مسالہ چپلی کباب کا مسالہ اچھا ان کے نہ صرف مسالے ہیں مکس مسالے بلکہ ان کے ریگلر جو ہمارے سپائسز ہیں وہ بھی ہیں یعنی کہ لال مرچ کا پاودر حلوی پاودر دھنیا پاودر گرم مسالہ پاودر یہ تمام چیزیں بھی ہیں اور ان کو بھی آپ اپنے جیفرنٹ چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں اور آپ نے یہ چیز نوٹس کی ہوگی اگر آپ مسالے اچھی کولیٹی کے یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کے جو کھانے ہیں وہ بہت اچھے بنتے ہیں سرخ رنگ اگر اچھی کولیٹی کا ہو تو پھر کھانوں میں بہت ہی زبردست سا کلر بھی آتا ہے تو کھانے اچھے اور مزیدار بنانے کا جو سیکرٹ ہے وہ صرف اور صرف ریسپی میں نہیں ہے بلکہ مسالوں میں بھی ہے کہ آپ کے مسالے خالص ہوں آپ کے مسالے جو ہیں وہ زبردست سے ہوں فریش ہوں تو نسین کے مسالے استعمال کریں آپ کے کھانے بھی بڑے مزیدار سے بنیں گے چلیں یہاں پر یہ پیاز فرائی ہو رہی ہے جیسے یہ فرائی ہو جائے گی میں اس کو نکال لوں گی نکال لینے کے بعد ہم اس کو چورا کر لیں گے اور پھر ہم لہسن کے ساتھ جو چکن ہے اس کو ہم نے اچھا سا بھون لینا ہے اور پھر ہم اس میں اٹھ کریں گے چورا کی ہوئی پیاز دہی پھرا سا ہم اس کو گلا لیں گے اور ساتھ ہی ہمارا مین انگریڈنٹ یعنی کہ نسین کا کورما مسالہ وہ ہم نے اس میں شامل کر لینا ہے لاسٹ میں ہم اس کو ادھرک کے ساتھ کارنش کر لیں گے تو پیاز پر کلر آنا شروع ہو گیا ہے میں ایک ادھر پلیٹ لے لیتی ہوں جیسی ہماری پیاز اچھی سی گولڈن ہو جائے گی ہم اس کو نکال لیں گے اس پلیٹ کو رکھ لیتے ہیں یہاں پیاز کو ہم اسٹر کرتے جائیں گے تاکہ یکسا طور پر جو ہے وہ گولڈن ہو جائے اور مسالہ ٹی وی کی ٹرانسمیشن بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے انجوائی کر رہے ہوں گے دونوں دن کی بہت ہی زبردستی ٹرانسمیشن تھی آپ لوگوں کے لیے تمام دنوں کے لیے بہت ہی اچھی سے ایت کے ڈیفرنٹ شوز ہیں بڑے مزے دار سے بلکہ میں خود بھی دیکھ رہی تھی اور بڑا مجھے مزہ آ رہا تھا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کی وہ تمام دیکھنے والے جو صرف ٹی وی دیکھ کر عید گزارتے ہیں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں جانا یا آنا اتنا پسند نہیں کرتے ہیں بس ان کو آرام کرنا ہے صرف ان کو ٹی وی دیکھنا ہے اور ان کو اپنی عید جو ہے وہ اسی طریقے سے گزارنی ہے تو چلیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کریں جناب لیکن گھر کی جو خواتین ہیں ان کی عید تو کافی بزی گزرتی ہے چاہے وہ خود کہیں جا رہی ہو یہاں گھر میں کوئی آ رہا ہو اور اسپیشلی جو بچے ہیں تو پھر عید تو پھر بچوں کی ہے اسپیشلی چھوٹی عید تو چلیں یہاں پر ہم نے پیاس کو نکال لیا اور میں اسی میں ہی ایٹ کر دوں گی لہسن اور چکن کو کر لیتے ہیں فرائی اگر آپ کوشت یا مٹن میں تیار کرنے جا رہے ہیں تو بس آپ اس کو تھوڑا سا گلانے کا زیادہ ٹائم دے دیں گے باقی آپ نے یہی نسیم کا جو مسالہ ہے اس کو یوز کرنا ہے اور خوشپودار سا زبردس آپ کا جو کورما ہے وہ ریڈی ہو جائے گا آج ہمارے ساتھ کوئیس کے ڈرنکس بھی ہیں تو آج ہمیں ایک اچھی سی زبردسی ڈرنک بھی بنائیں گے کوئیس کا پاکولا سرب بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بہت ہی مزیدار سے ڈرنکس ہیں ایت پر جہاں اور بہت ساری چیزیں ہم تیار کرتے ہیں وہاں ڈرنکس کی بھی زبردسی ورائٹی ہوتی ہے کھانے کے ساتھ اگر مزیدار سی ڈرنک ہو تو پھر کھانے کا جو مزہ ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے تو چلیں آج ہم مکس کر کے ایک زبردسی ڈرنک بھی بنائیں گے تو یہاں پر اب میں ایڈ کر دیتی ہوں اس میں چکن اور اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے لہسن چلیں لہسن ایڈ کر دیتے ہیں اور چکن کو تھوڑا سا اس کا کلر سفید ہونے تک ہم نے اس کو بھون لینا اور یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک آپ کو کہیں نہیں جانا ہے اور وہ تمام لوگ جنہوں نے ہمیں ابھی ٹیونڈ ان کیا ہو ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان تمام لوگوں کو میٹھی ایڈ کی میٹھی میٹھی سی خوشیاں مبارک ہوں کہیں نہیں جانا ہے آپ نے اسٹے ٹیونڈ دیکھتے رہیے مسالہ ٹیوی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میٹھی ایڈ کی میٹھی میٹھی سی خوشیاں آپ تمام لوگوں کو مبارک ہوں تمام لوگ جنہوں نے ہمیں ابھی ٹیونڈ ان کیا ہو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کورما کورما بننے جا رہا ہے نصیم کے مسالے کے ساتھ تو بہت ہی خوشبودار سا زبدسہ کورما تیار ہونے والا ہے ہمیں کوئی سپائسز جمع نہیں کرنے ہیں کسی خاص تناسب کے ساتھ کیونکہ یہ کام ہمارے لئے کر دیا ہے نصیم مسالے والوں نے جو قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلے مسالے ہیں جنہوں نے فریش اور زبدسے مسالوں کو ایک خاص تناسب کے ساتھ یقجہ کر کے ایک زبدسی پیکجنگ کے ساتھ گھر کی جو خواتین ہیں ان کی زندگی کو آسان کر دیا ہے اچھا یہاں پر اب میں شامل کرنے جا رہی ہوں دہی میں آنچ کو تھوڑا سا بند کروں گی اس میں ہم ایڈ کریں گے نصیم کا مسالہ اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں دہی یہاں سے ہم لے لیتے ہیں ایک عدد سزر چلے نصیم کا مسالہ ہم یہاں پر کٹ لیتے ہیں اور یہ میں اس میں کر دیتی ہوں ایڈ اور ساتھ ہی ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے دہی دہی ایڈ کر کے ہم اس کو کر لیتے ہیں اچھا سا مکس اور اس کو اتنی دیر تک پکائیں گے کہ یہ جو دہی کا پانی ہے یہ بہت اچھے سے خوشک ہو جائے ڈرائی ہو جائے بھون لیں گے ہم چکن کو اچھا سا دہی اور تمام مسالوں کے ساتھ جو ہم نے اس میں ایڈ کیا نصیم کا کورمہ مسالہ شامل کرتے ہی زبردستی جو کورمی کی ایک خوشپو ہے وہ آنی شروع ہو گئی ہے تو اب میں کیا کرتی ہوں اس کا سٹوف بھی آن کر دیتے ہیں اس میں دہی اور شامل کرتے ہیں سٹوف دوبارہ سے کر دیتے ہیں آن اور ایک دفعہ اپنے دہی کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ جو چکن ہے وہ اچھی سی گلنا شروع ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چورا کی ہوئی پیاز چلیں یہ ہو گیا اس کو یہاں پر کر دیتے ہیں کور اور آ جاتے ہیں اپنے لیبنیز کباب کی طرف لیبنیز کباب کے لیے ہم من نے کیا کرنا ہے میں آپ کو اجزہ نوٹ کرواتی اس میں ہمیں چاہیے ہوگا موسیقا 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 اگر اب یہ بریک کا ٹائم ہے تو ہم بریک لے سکتے ہیں تاکہ بریک میں میں اس کو اور بہت اچھے سے پیس لیتی ہوں آپ جلدی سے جائیے چھوٹا سا بریک ہے کچھ کھا پی لیجئے سوئیاں نکال کے کھا لیجئے کسی کو کال کر لیجئے اید مبارک کہہ دیجئے میسج کر دیجئے اسے تو اید کا تیسرا دن ہے لیکن یقینا ابھی بھی بہت زیادہ مصروف چل رہا ہوگا اور ویسے بھی چھٹی ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے کہ ملنا ملانا کر لیا جائے اس کے بعد تو پھر دوبارہ سے وہی تف شیڈیول جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو چلیں بریک پر جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے کباب تیار کریں گے آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے سٹی ٹیون دیکھتے رہیے مسالہ ٹی وی میٹھی عید کی میٹھی میٹھی دھیر ساری خوشیاں آپ تمام لوگوں کو مبارکوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں لیبنیز کباب اس کے ساتھ ہی بننے جا رہا ہے چکن کا کورمہ جو ہم بنانے جا رہے ہیں نسیم کے مسالوں کے ساتھ بہت زبردست کورمے کی خوشبو آ رہی ہے اور میں نے دہی ایڈ کیا تھا نسیم کا کورمہ مسالہ ایڈ کیا اور اب اس سٹیج پہ اس میں شامل کر دیتے ہیں سرخ ہوئی وی پسی ہوئی پیاز جس کو آپ نے ہاتھوں کی مدد سے چورا کرنا ہے بلینڈر میں یا کسی قسم کی آپ نے اس کو یعنی باریک نہیں کرنا بلینڈر میں ایڈ مت کیجے گا تاکہ وہ جو دانے دار سا کورما ہے وہ آپ کا تیار ہو اور پیاز ایڈ کر کے ہم اس کو اچھا سا کر لیتے ہیں میکس دوبارہ سے میں اس کو کور کر دیتی ہوں تاکہ چکن میں جہاں کہیں کوئی کسر رہ گئی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گل جائے اور آجاتے ہیں اپنے کبابوں کی طرف اچھا کبابوں کے لیے ہم یہاں پر لے لیتے ہیں ایک ادد گریل پین گریل پین کو آن کر لیتے ہیں ویجیٹیبلز کو بھی ہم گریل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کباب ہیں ان کو بھی ہم نے گریل کرنا ہے تھوڑا سا میں آئل لے لیتی ہوں اور آئل کی مدد سے ہم اس کو شیپ دیتے جائیں گے اور بناتے جائیں گے کوئی بھی ایسا ٹول لے لیجے آپ کے کچھن میں ہو جس کی مدد سے آپ کبابوں کو تیار کر سکیں تو ہم یہاں پر ایٹ کر دیتے ہیں آئل اور تھوڑا سا آئل میں پیالی میں بھی لے لیتی ہوں تاکہ ہمارے ہاتھوں پہ جب چپک رہے ہوتے ہیں کباب بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں آسانی ہوگی اور تھوڑا سا آئل ایٹ کر دیتے ہیں یہاں چلیں سٹوف کر لیتے ہیں آن اور ہم نے یہاں پر شیپ دے دینی ہے کبابوں کو تھوڑا سا میں آئل لگا لیتی ہوں ہاتھوں پہ لگاتے ہیں آئل اور اسے سٹک پر بھی لگا لیتے ہیں انڈا ہم نے اس میں شامل کیا ہے میں نے اس میں شامل کی ہے پیاز پیاز کے ساتھ اس میں گیا ہے نمک اور ساتھی کالی نرچوں کا پاوڈر بس گوشت کا اپنا فلیور ہوگا زوردہ سا بائنڈنگ کے لیے ہم نے اس میں ایڈ کی بریڈ کرمز یعنی کے ڈبل روٹی کا چورا وہ ہم نے اس میں بائنڈنگ کے لیے شامل کیا اور اب ہم اس کو فرائے کرتے جاتے ہیں آنچ کو نہ تو ہم بہت تیز رکھیں گے نہ سلوپ لمبائی کی اس پہ رکھیں گے تاکہ مارکس بھی اچھے سے آ جائیں اور پلکل اسی طریقے سے ہم نے کبابوں کو بناتے جانا ہے ریجیٹیبلز کو بھی میں یہی پر گریل کروں گی آلو جو ہیں وہ ہمارے پاس بوائل ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹاماٹر ہے پیاز ہے اور اس کو بھی ہم ہاف سلائس کر کے گریل پین میں اچھا سا گریل کر لیں گے تاکہ کبابوں کے ساتھ دکھنے میں بھی اچھے لگیں گے اور کھانے میں بھی بہت مزے کے لگیں گے تھوڑا سا سپرنگل کر دیں گے اس پہ نمک اور اگین کالی مرچ کچھ کباب میں تیار کر کے گریل ہونے کے لیے رکھوں تو پھر میں اس کی آنچ کو ہلکا سا تیز بھی کر دیں گے مارکس آ جائیں گے تو پھر اس کو ٹرن کر دیتا ہے بہت ہی زبدت سا آج ہم آپ لوگ کے لیے ڈرینک بھی بنائیں گے وہ تمام لوگ جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہو بہت ساری آپ لوگ کو عید کی مبارک باد بچے تو مصروف ہوتے ہیں اس عید پہ جناب عیدی بھی جمع کرنے میں بڑے بچوں کی عید کو اچھا بنانے کے لیے جتن کرتے رہتے ہیں لیکن بہت ہی زبدت سا ہمارا یہ سیلیبریشن ہے بہت ہی بلیسنگ کی بات ہے خوشی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھائے اور عید الفطر ہے عید الازحہ ہے یہ جتنی بھی ہمارے دن ہیں بہت ہی زیادہ اچھے ہیں سیلیبریشن کے دن ہیں ایک بہانہ ہے تاکہ اگر آپ ملنا ملانا ہے سپیشلی ناراضگی ہو گئی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ دن اسی لیے ہی آتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے گیٹ ٹوگیدر ہو جائیں کہیں سے کوئی ناراضگی ہے اس کو دور کر لیں دلوں کو نرم ہم کر لیں اپنے بھی اور یہ دن ایسے ہیں کہ دل نرم ہو بھی جاتے ہیں رمضان میں بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب عید آتی ہے تو دل کرتا ہے کہ بس اب ساری چیزوں کو بھلا کر عید بہت ہی اچھے اور اپنوں کے ساتھ سپیشلی جو ہے وہ عید منائی جائے تو آئی خوب کہ آپ عید اپنے بہت ہی پیاروں کے ساتھ ضرور منا رہے ہوں گے اور مزے مزے کے کھانے بھی بنا رہے ہوں گے تو چلیں دو تین چار اور کباب ایٹ کرتے ہیں اور اس کو ککھونے دیتے ہیں کیمہ ہے بلکل باریک پساوا ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کبابوں کو بننے میں جتنی دیر میں ہمارا یہ کورما تیار ہو جائے گا کبابوں کو اچھا سا گریل کر لیں گے اور اپنے دونوں یہ جو ہمارے آج کے کھانے ہیں ان کو ہم سرف کر دیں گے ڈرنک کے ساتھ بہت زیادہ میں نے مسالے نہیں ایٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبابوں کی شکل بھی کوئی بہت زیادہ سرخ نہیں ہو رہی لال مرچ تو ہم نے شامل ہی نہیں کی ہے نمک اور کالی مرچ بائننگ بہت ہی زبردستی ہوگی اگر آپ اس میں ایڈ کر دیں گے ڈبل روٹی کا چورا چھوڑا سا اور گریس بھی کر لیتے ہیں اس طرف پین کو اچھا لیجی ایک کباب میں اور رکھ دیتی تاکہ ہمیں پلٹنے میں آسانی ہو بہت زیادہ کباب ایک ساتھ مت رکھئے گا مرنہ کیا ہوگا آپ کو پلٹنے میں مشکل ہوگی تو ایک کباب اور رکھتے ہیں اور آنچ کو تھوڑا سا تیز کرتے ہیں اچھے سے مارکس آئیں گے ہم اس کو اس کے بعد پلٹ لیں گے گریل کوئی بھی چیز کر رہے ہوں تو آپ نے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ گریل کے جو مارکس ہوتے ہیں اس سے اپوزٹ ہی آپ اپنا کباب یا وٹیابر جو بھی ہے سینوچز ہے اس کو رکھیں تاکہ مارکس بہت اچھے سے آئیں بہت زیادہ غیر ضروری اُلٹنے پلٹنے سے تھوڑا سا پرہیس کریں اور اب میں آنچ کو بھی تھوڑا سا تیز کر دیتے ہوں اچھے اس کو ہونے دیتے ہیں میں ہاتھوں کو واش کر لیتے ہوں اور کورمے کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری چکن جو ہے وہ کہاں تک پہنچی صرف اچھا سا جیسے ہی آنگھی سائیڈ میں آ جائے گا ہمارا سیپریٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو سمپلی ادرک کے ساتھ سرف کر دینا ہے اب آپ نان شیر مال یا تافتان جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے آپ اپنے کورمے کو سرف کر دیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوب دانے دار سا زوردستا کورمہ تیار ہو چکا ہے جو چکنائی ہے وہ بھی الہیدہ ہو گئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تیرہ وہ بھی اوپر آ چکا ہے بہت ہی خوشبو آ رہی ہے جناب ہم نے تیار کیا چکن کورمہ اب میں اس کی آنچ کو کر دیتی ہوں بن اس کو ہم نکالیں گے سمپلی ادرک کریں گے اور اس کو ہم سرف کر دیں گے سرک کر دیں گے سرک کر دیں گے تاٹی جو آئل ہے وہ تمام کبابوں پہ بہت اچھے سے لگ جائے اور میں چیک کر لیتی ہوں اگر ایک طرف سے ہو گیا ہے تو ہم اس کو ترن بھی کر دیں گے چلے چیز سے پھر دیں گے اور ساتھ ہی جو ہماری ریجٹیبل ہے اس کو بھی رکھ دیتے ہیں زبردستا گرل ہونے کے لیے یہ آگئی ہماری سبزی آلو کے بھی میں کر لوں گی چار پیسز ساتھ ہی رگ دیں گے ٹاماٹر پیاز چھوٹے سائز کے ٹاماٹر ہوں تو زیادہ اچھی بات ہے اس کو بھی ہم نے لیندھ وائز ہی رکھ دینا ہے اور یہ آگئی پیاز بریک کا میرے پاس ٹائم ہے بہت ہی چھوٹا سا بریک ہے سبزیوں کو لڑتے پلڑتے رہیں گے اور ملتے ہیں آپ سے بہت ہی چھوٹی سا بریک کے بعد بہت ہی چھوٹی سا بریک کے بعد لیمن سوڈا وارٹر بنے جا رہا ہے میتھی اید ہے میتھی اید کا تیسرا دن ہے اور اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی اید بہت اچھی گزر رہی ہوگی تہلے اور دوسرے دن بھی مسالہ کی بہت ہی زبدیسی اید ٹرانسویشن تھی میں نے بھی اس کو بہت انجوائی کیا گھر میں بیٹھ کے اور اس کے ساتھ ساتھ آج تیسرا دن ہے تو آج بھی آپ کے لیے بہت ہی مزیدار قسم کے کھانے بنا رہے ہیں لیبنیز کباب ہیں گرل ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہمارا چکن کو موسیقا 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 ساتھ کر دیں گے تھوڑے سی بدینے کے ساتھ لیمن کے ساتھ اور ساتھ ہی آپ اس پہ آئیس کیوبز ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت تھنڈا اچھا لگتا ہے کلر بھی اس کا بڑا ہی خوبصورت سا ہے تو چلیں یہ ڈرنک تو ہماری ریڈی ہو گئی لیمن سوڈا وارٹر ہم نے تیار کیا کوئیس کے آئیس کریم سوڈا سے اور اب میں ڈش آؤٹ کر دیتی ہوں چکن کا کورما اسی ادرک ایٹ کریں گے اور that's it اب جو ہمارا بریک ہے ریکیب بریک ہوگا کوئی بھی چیز آپ سے نوڈ ڈاؤن کرنے سے رہ گئی ہو آپ بہت اچھے سے نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور ایت پہ بنائیں ایت کے بعد بھی بنائیں انجوائے کریں وہ تمام لوگ جنہوں نے ہمیں ابھی ٹیون ان کیا ہو جوائن کیا ہو ان کو دل کی گہرائیوں سے ایت کی دھیر ساری مبارک بات چھوٹا سا ریکیب بریک ہے ہمارے پاس ایسا کرتے ہیں ریکیب بریک پر چلے جاتے ہیں واپس آتے ہیں لیبنیز کباب بھی نکالیں گے سرف کریں گے ملتے ہیں آپ سے چھوٹے سے ریکیب بریک کے بعد ایک بہت چھوٹی سی بریک کے بعد آج ہم نے آپ کے لئے بنایا لیمن سوڈا ووٹر اس کے ساتھ ہی چکن کا کورما بنایا نسیم کے مسالوں کے ساتھ اور لیبنیز کباب ہم نے بنائے امید کرتے ہیں آپ کو اچھے لگے ہوں گے اور ٹھیروں ٹھیر آپ لوگوں کے لئے دعائیں ہیں دل سے دعا ہے کہ یہید آپ لوگوں کے لئے بہت ساری ٹھیر ساری میٹھی سی خوشیاں لے کر آئے دعوت کا سپیشل ایت کا اپسوڈ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا ضرور آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا ریسپیز بھی بنائیے گا تیار ضرور کیجئے گا آج کے لئے بس اتنا ہی میں اب لوں گے آپ لوگوں سے اجازت لے کے انہاں آپ لوگوں نے چینل بلکل بھی چینج نہیں کرنا کیونکہ تھرو آؤٹ دی ڈے آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زبردستی ایت کی ٹرانسمیشن ہے اور دعوت کے بعد آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زبردستی شوز ہیں جو لائن اپ کیے میں ہیں تو اسی بات کے ساتھ لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور جاتے جاتے ایک دفعہ پھر آپ تمام لوگوں کو بہت ساری عید کی مبارک بات میٹھی عید کی میٹھی میٹھی خوشیاں مبارک موسیقی